درفنگا میں بارٹ کے پانی میں ڈوبنے سے دو بچے کی موت ایک کی حالت غمبیر تسلیلے کے سیوارہ تھانہ چھتر کے مہش پٹی وچمنپور پنچائت میں الگ الگ سانوبر بارٹ کے پانی میں ڈوبنے سے دو بچے کی موت چوبیس گھنڈے میں ہو گئی زانکاری کے انوساط بھڑوارہ ستھت مہش پٹی گاؤں کے خیتوں میں جمع بارٹ کا پانی میں ڈوبنے سے محمد عبران کے پوتر محمد دانش کی موت ہو گئی وہی محمد تمنی کی پوتر محمد ساناؤلہ کا گمبھیر استدی میں اسثانیہ سی اچی میں بھرتی کر آئے گیا دونوں بچے کے اسثانیے پی بڑا پول کی اور بارٹ کا پانی دیکھنے چاہ رہے تھے راستہ خیت میں بارٹ کا پانی لبا لب ہونے کے قارن محمد ساناؤلہ دوبنے لگا محمد دانش نے اسے بچانے کا پریاش کیا اس کرم میں دونوں بچے دوبنے لگے بچوں کے گہرے پانی میں جاتا دیکھ راہ گیروں نے دونوں کو بچانے کا پریاش کر پانی سے باہر نکالا دانش کی موت ہو چکی تھی ساناؤلہ کو اچیت عوستہ میں پراتمک اپچار کے لیے سنوڑا سی اچی میں بھرتی کر آیا گیا پراباری چکچا پتہ دیکاری ڈاکٹر فریم چند پرسات سنگھ نے دانش کو مرت گھوزت کیا ساناؤلہ کی خالت کو اسثر بتایا ہے دانش کے سواجنوں نے پوسٹ مارڈم کرانے سے انکار کر دیا ہے پریکچھا نزدیک کوچنگ بند ہونے سے تیاری باتیں چھات چھاترہیں پریشان راشتی پریکچھا ایجنسی NTA کی ویب سائٹ مون ہے اس بیچ اغسط میں جے ای ایڈوانس اور نیل پریکچھا کا آیوزن ستمبر میں ہونے کی آشنگ کا وقت کی جا رہی ہے ان پریکچھاؤں کی تیاری میں لگے پرتی بھاگیوں کو اپنی تیاری کو انٹیم ٹچ دینے میں ان کی سانسے فون رہی ہے کارن یہ ہے کہ مات سے ایسی پرتی یوگی پریکچھاؤں کی تیاری کروانے والے کوچنگ سنستہ کورنا کے کارنٹ بند ہے ان کے فلحال کھولنے کی سمبھاونا بھی نہیں دیکھ رہی ہے سرکار نے انلوک فور میں سکول کالیج کو بارہ سولائی سے کھولنے کی خوشنا کر دی تھی لیکن کوچنگ سنستہوں کے معاملے میں خاموشی ہے سہر میں بھی بڑے بڑے کوچنگ سنستہ ہے جہاں چھاتر نیت جی مینز ایڈوانس ووہین بورڈ بینک ریلوے کے علاوہ سویل سیواؤں کی پریکچھا کی تیاری کر آئی چاہتی ہے ان سنستہوں کو سکول کالیج کے ساتھ خوشنے کی انگمتی نہیں دی گئی ہے سرکار کی اس خوشنا سے کوچنگ سنستہوں کو کھولنے پر اپنی تیاری کو انتیم دینے کی پرتیخشہ کر رہے ہیں چھات چھاترنائی کی پریشانی بڑھ رہی ہے بادوہ کرونا کی تیسری لہر سے سرکچھا کو بڑی رڈنیتی باد کی بھیواتہ اور کرونا کی تیسری لہر سے بچاو کو لے کر پرکھنڈ مخیالے میں آیوجید پرکھنڈ پرامشی سمیتی کی بیٹھک میں رڈنیتی بنائی گئی کئی وکاس یوجناؤں کی سویکرتی کا پرستھاو بھی ارکیا گیا ہے باد کی بھیواتہ دی ایوم بچاو پر سادسیوں نے وچار ومرش کیا ہے کوویٹ نائیٹین کی تیسری لہر سے بچاو کے لیے سج گتا وہ ست کرتا کے مدے پر وستار سے چرچا کی گئی ہے بیہار میں باد کوسی باقمتی خطرے کے نشان سے اوپر خگریہ ڈی ایم نے کہا سچک رہے کوسی کے زلستر میں بودھوار کو کمی آئی ہے اور باقمتی اس طرح ہے لیکن دونوں خطرے کے نشان سے اوپر ہے خگریہ ڈی ایم آلوک راجن گھوش نے انٹرنیٹ میڈیا کی مادھیم سے کہا کہ باد آپ بھی دستک دے سکتی ہے کوسی اور باقمتی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے سجگ رہے انہوں نے کہا کہ اگر باد کا پانی رہائشی علاقے میں گھوشنے لگے تو سجد کیا جائے تاکہ سمیں پر آوشک کاروائی کی جا سکے بیہار میں ٹرینوں نے پکری رفتار پٹنا سے رانچی اور درفنگا سے سہرسا کی دوری ہوئی کم تین ورشوں میں آٹھ کوریڈور بننے سے ٹرینوں نے رفتار پکری تو سفر سوہانہ ہو گیا مشن موڈ میں تیار ان ریل لائن کے بچھانے سے سمیں کے ساتھ ہی دوری بھی کم ہوئی کئی نئے چھتروں کا ریل سمپرکھونے سے لوگوں کی راہ بھی آسان ہو گئی ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے نیوز ویڈیو لاتے رہے اور ہاں سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ سوہ سوہ سب سے پہلے نیوز آپ نیکھ سکے بیہار کے ان ظلوں میں زوردار بارش کے ساتھ برش پاتھ کے آشنگا موسم ویبھاگ بیچے تابنی پروی چمپارن مزفر پور سارن سمیت بیہار کے کئی ظلے میں آز بادل گرجنے کے ساتھ ہی زوردار بارش کے آثار ہے موسم ویبھاگ نے اس ظلوں کے لئے ییلو الڈ زارے کیا ہے اس کے ساتھ ہی ستہ مڈی اور شفر میں اگلے کچھ گھنٹوں میں ہلکی سی مادھیم میں بارش ہو سکتی ہے بیہار پنچائت چناف دوہزار اکس چناف سے پہلے کئی پنچائتوں کے نام بدلے جائیں گے جانیے وزہ بیہار میں پنچائت چناف کے کرم میں کئی پنچائتوں کے نام بھی بدلے جائیں گے اور نئے نام تیہ ہوں گے خاص کر کے ویسے پنچائت جن کے ایک چوتہ ہی اس سے نگر نکائی میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کے پنچائت مخیالے والے گاؤں میں بھی نگر نکائی میں شامل ہو گئے ہیں ان میں نئے پنچائت کے نام تیگ کیا جائیں گے راج نیوارچان آیوک کے ادھکارک ستروں نے بتائے کہ پنچائتوں کے بون گرٹھن کے کرم میں سبھی زلہ کے زلہ پتھکاری سہ زلہ نیوارچان پتھکاری پنچائت کو ویسے پنچائتوں کے نئے نام تیگ کرنے کا نردیش دیئے گئے ہیں جن کا ادھکانش حصہ نگڑ نکائی میں شامل ہو گئے ہیں بیہار کے مدیہاری میں دردناک حادثہ دو وانوں کی بشن ڈککر تین لوگوں کی موقع پر موت بیہار میں ایک دردناکسرک حادثہ ہوا ہے متیہاری زلے میں دو وانوں کی ڈککر میں تین لوگوں کی موت ہو گئی معاملہ سغولی تھانہ چھتر کا بتایا جا رہا ہے تھانہ چھتر انترگت میں این ایچ ٹوئنٹی ایٹ پر ایک حادثہ ہوا ہے جہاں اخبارڈ ہونے والی کمانڈر جیوہ اگیات وان کی سیدھی ڈککر ہوئی ہے جن میں تین لوگوں کی موت ہو گئی سکندر آباد درفنگا ایکسپریس کے چینوں کے کارنوں کی چانچ تیز درفنگا جیکشن بلاسٹ معاملے میں راستی جانچ ایجنسی این آئے کی گرفت میں آئے لشکر تیبہ کی سندگت آتنگیوں سے ہوئی پوچھتاج میں کئی باتیں سامنے آئی ہے مگر سکندر آباد درفنگا ایکسپریس کے چین کے پیچھے کے کارنوں کا پتا نہیں جلا ہے اس کی پڑتال کی جا رہی ہے جانکاروں کے انوسار سکندر آباد سے داناپور گورکپور جائیپور آدھی شہروں کے لیے کئی ٹرینیں چلتی ہیں ڈلی کے لیے ڈلی کے لیے روزانہ دس ٹرینوں چلتی ہیں ایسی ستھی میں سکندر آباد درفنگا ایکسپریس میں بم یک پارشل پھیجنے کا ماملہ پہلی ہے ستروں کے مانتوں آتنکیوں کا کئی نیٹورک درفنگا یا آس پاس کے ظلے میں کام کر رہا ہے اس کارن اکت ٹرینوں کا چین کیا جا سگی امید لیچی کے بعد درفنگا سے ہوگی مطلع کے ماچ مخان و پان کی اوران درفنگا ائرپورٹ سے یاتری ویمان شروع ہونے کے بعد اب کارنگو ویمان سیوہ کی مانگ تیج ہو گئی ہے مائی میں ائرپورٹ سے مومبئی کے لیے سولہ ہزار دو سو پچیس کلو گرام لیچی کی کھیپ یاتری ویمان کے لگٹ باکس میں بھیجی گئی اس کے بعد مدلانچل کے کسان یہاں کی پرسد مچھلی پان اور مخان کو بھی دیش کے انے مہانگروں میں بھیجنے کی تیاری میں ہے کسان یہاں کے اتبادوں کو بہتر بزار دینا چاہ رہے ہیں دھنیوہت آپ دیکھنے دربھنگا بجار